بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اللہ الرحلہ کے فضل و کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کو نیک دیزائن بنا کر دکھاؤں گی اس کے لئے میں نے یہ بکرم کا پیس لیا ہے یہ دبل فولڈ ہے اس کی چڑائی پانچ انچ میں نے لیا ہے اور لمبائی اس کی چودہ انچ ہے ہم میں یہاں پہ نشان لگاؤں گی ساڑھے تین انچ پہ گلے کی چڑائی میں لوں گی ساڑھے تین انچ اور گلے کی گہرائی لوں گی ساڑھے چار انچ ہم ہم میں یہاں پہ آدھے انچ پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے دو انچ تک ترچی لینڈ را کروں گی اب یہاں پہ ایک ایک انچ پہ نشان لگاؤں گی اب یہاں پہ ایک ایک انچ پہ نشان لگاؤں گی یہاں پہ نشان لگاؤں گی یہاں پہ نشان لگاؤں گی اب میں یہاں پہ سیدھے لینڈ را کر لوں گی اوپر والی سائٹ پہ ترچی لینڈ را کروں گی جس طرح سے میں نے نشان لگا ہے اس طرح سے اب یہاں پہ اس طرح سے تھوڑی سی ترچی لینڈ را کروں گی یہاں پہ میں آدھے آدھے انچ پہ نشان لگاؤں گی اور اس کی گھلائی کر لوں گی اب ان نشانوں کے اوپر اوپر اس کی گھٹائی کر لوں گی موسیقی اب میں اس پیس کی درمیان سے کھٹائی کر لوں گی یہ درمیان میں میں نے اٹیچ کرنا ہے اس طرح سے رکھتی ہوئے اس بکرم کو کپڑے پہ پیسٹ کر لوں گی بکرم کو میں نے کپڑے پہ پیسٹ کر لیا ہے اب یہ جو بکرم ہے اسے بھی میں کپڑے کے اوپر پیسٹ کروں گی اس طرح سے درمیان میں رکھتی ہوئے میں نے سائٹ والی بکرم پیسٹ کی تھی اب میں اضافی پیسٹ کر لوں گی آدھ 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 آنچ کپڑا چھوڑتے ہوئے اب ان پیسو کو بھی میں یہاں پہ پیسٹ کر لوں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے اب میں اضافی پیسٹ کر لوں گی آدھ آدھ آنچ کپڑا سائٹ پہ چھوڑتے ہوئے اب میں اسے موڑتے ہوئے سلائے لگا لوں گی اضافی پیسٹ کو اندر کے سائٹ کو موڑوں گی اور سلائے لگا لوں گی اس کے بعد یہاں پہ رکھتے ہوئے کامنپین لگا لوں گی بلکل درمیان میں اور اس کے بعد سائٹ پہ سلائے لگا دوں گی اب یہاں پہ سلائے لگا لوں گی بکرم کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے بکرم کے ساتھ رکھتے ہوئے چلا کے ساتھ رکھتے ہوئے گی اب اس پیس کے اوپر میں یہاں پہ ترشی سے لائیں لگاؤں گی اس طرح سے رکھتے ہوئے ان پیسوں کو میں نے برابر رکھتے ہوئے کٹائی کار لی تھی اس کی اس طرح سے یہ بلکل برابر میں نے کٹائی کی ہے اب یہاں پہ اس طرح سے اسے رکھتے ہوئے نشان لگا لوں گی یہاں پہ ایک نشان لگاؤں گی اور یہاں پہ اس طرح سے ترشی سے لائیں لگاؤں گی اس طرح سے میں دو داگے بھروں گی اس کلر کے اس ایک کلر میں ہی کٹ لگانے کے بعد اب اس سائٹ پہ بھی اسی طرح سے باہر لوں گی اور اس طرح سے باہر لوں گی اسے پکڑتے ہوئے اسے میں سوئی میں ڈال لوں گی بلکل برابر رکھتے ہوئے ایک سائٹ کو ایسی اتریں گے ایک سائٹ کے ہی داگے بھرنے ہیں ایسے ایک سائٹ کو اتریں اب اسی کلر کا داگہ میں فرکی میں بھر لوں گی یہ فرکی میں بھی میں نے داگہ بھر لیا اس طرح سے میں بلکل برابر داگے رکھوں گی اور مشین کی اوپر والی سائٹ میں ڈال لوں گی اس ساری سلائنیا میں ایک ایک پیر کے لگاؤں گی میں اس پیس کی اوپر یہ جو میں نے سلائنیا جس بھی اس کے اوپر لگائی ہیں اسے اس طرح سے رکھتے ہوئے یہاں پہ سلائنیا لگا لوں گی اب میں یہاں پہ ترشی سلائنیا لگا لوں گی ایک ایک پیر کی سلائنیا لگاؤں گی اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی دوسری سائیڈ والا پیس بھی اس کے اوپر اٹیچ کروں گی ایسے رکھتے ہوئے اب اضافی پیس کے ٹائی کار دوں گی یہاں پہ بھی اس لائنیا لگا لوں گی ایسے رکھتے ہوئے اور اس پیس کے اوپر اٹیچ کروں گی ایسے رکھتے ہوئے یہاں پہ میں اس لائنیا لگا دیا ایسے رکھتے ہوئے 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 سلائنیا لگا لوں گی پہلے یہاں پہ کامن پین لگا لوں گی سلائنیا لگا لوں گی دونوں ساریوں کو اس طرح سے اوپر رکھتے ہوئے اب ان دونوں پیسوں کو برابر رکھوں گی اور اس کے نیچے میں اس لائنیا لگا لوں گی ایسے پورا رکھتے ہوئے یہاں پہ کامن پین لگا لوں گی اس کے بعد سلائنیا لگا لوں گی ایسے رکھتے ہوئے کامن پین لگانے کے بعد یہاں سے سلائی شروع کروں گی موسیقا 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 یہ بہت رہا ہے یہ بہت رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو دیروں خوشی آتا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ نے بہت سارا فیاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ مجھے دیجئے گا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گلہ بنے